بہت انتظار کیا تھا اس دن کا اور وہ دن آ گیا اور وہ یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمن کا نام آ گیا نیب کے ریڈار کے اوپر اب نیب جو ہے ان کی تحقیقات کرنے والے ہیں آمدنی یا ایسٹس بیونڈ مینز کے اوپر مولانا فضل الرحمن نے تو کبھی گھنوکری نہیں کی مجھے نہیں پتا کہ کاروبار کیا ہے کہ نہیں کیا تو کیا ہوگا تو وہ تفصیل ہوگی ان کے پاس پھر وہ دے دیں گے اس کی تفصیل لیکن ایسٹس بہرحال ان کے بڑے ایسٹس ہیں جو نظروں میں ہیں نہ صرف ان کے بلکہ ان کے نوکروں کے نام پہ لازٹ ٹیم جب ایک نیوز میں ہی میرا خیال اسٹوری میں نے پڑھی تھی سترہ سو یا تیرہ سو کتنے پلوٹس کے بارے میں وہ کچھ سال پہلے کی بات ہے وہ بھی تحقیقات ہو جائیں گی ساری ہو جائیں گی تو اوپر مولانا فضل الرحمن کا ریاکشن بڑا عجیب سا آیا وہ آگ بھگولا ہو گئے انہوں نے کہا کس کی مجال ہے کہ جو آئے میرے تک جو میری گردن تک جس کا ہاتھ آئے وہ میں ایسی اکاؤنٹیبلٹی پہ یہ بھیجتا ہوں تو وہ بھیجتا ہوں اور میں نہیں اپنا کسی کو اکاؤنٹیبل تو مولانا ریاست کا نظام ہے اکاؤنٹیبل ہونا ہی اچھی بات ہے اور ہر ایک کو اکاؤنٹیبل ہونا چاہیے جب خلیفہ وقت جو ہے اکاؤنٹیبل ہو سکتے ہیں تو آپ صحابہ اکرام کے ماننے والے اہل بیعت کے ماننے والے امہات المومنین کے ماننے والے تو آپ کیوں ان کی سنت پہ عمل نہیں کریں گے آپ اسی طرح کریں جسا وہ اجازت دیتے تھے لوگوں سے کہ ان کو سوال پوچھیں کہ یہ دو چادریں کہاں سے آگئیں تو ایک چادر ہونی چاہیے تھی تو جواب دیا تھا انہوں نے تو آپ بھی جواب دیں گسے نہ ہو اور سب سے بڑی بات ہے کہ آپ کشمیر کمیٹی کے کتنے ادوار میں آپ اس کے چیئرمن رہے ہیں تو فنڈز بھی بڑے آتے رہے ہیں سب کچھ ہے لیکن مجھے نہیں یاد پڑتا کہ آپ نے تو کشمیر کا دورہ بھی کیا ہے کہ نہیں کیا ہے کوئی سائیڈ سینگ کیا کر لیتے ہیں وہ بھی نہیں کیا آج تک آپ نے کشمیر کے اوپر آواز نہیں اٹھائی ایک بات نہیں آپ نے کی کشمیری بچوں کے اوپر برحان وانی پہ ہی کر دیں بات شہید برحان وانی کے اوپر یا ایسے اور شودہ کہ آپ ذکر کر لیتے ہیں کبھی کبھی ایسا نہیں ہوا کہ جو آپ کے پاس اس کی کشمیر فیز کی جو کمیٹی تھی اس کے فنڈز وغیرہ کو پر تو بات ہوتی تھی لیکن کشمیر کے اوپر بات کبھی بھی نہیں ہوئی تو اب مولانا بڑے غصے میں ہے مولانا کہتے ہیں کہ میرے سے اکاؤنٹیبلیٹی نہیں کرنا یاد ہے آپ کو وہ عاصف زرداری صاحب کی سٹیٹمنٹ کہ نیپ کی کیا مجال چیئرمن نیپ کی کیا مجال کہ میرے تک پہنچے تو بڑا بول مولانا نہیں بولنا چاہیے اپنا سر ذرا سا نیچے رکھنا چاہیے ویسے بھی آج کل مجھے باتیں نہیں پس سمجھا رہی ہیں تاجروں کی وہ کراچی کے تاجر ہیں جناب وہ شٹر ڈاؤن کرنے جا رہے ہیں کہ جی ہم نے منڈے سے شٹر ڈاؤن کر دینا ہے کمپلیٹ ارتال کر دینا ہے کر لے بات یہ ہے کہ بھائی ایمکیوم والا آتا تھا سلام بھی نہیں کرتا تھا اور بھتا لے کے چلا جاتا تھا وہ علطاف حسین والی ایمکیوم کی بات کر رہا تھا اور پھر اس کے بعد کوئی لیاری گینگ والا آتا تھا وہ بغیہ پرچی بھی نہیں دیتا تھا اور وہ پیسے لے جاتا تھا پھر کوئی وہ اور ایک دو لوگ تھے وہ آ جاتے تھے تو ان کو پیسے دیتے ہوئے بڑے خوش تھے پاکستان کے لیے ہے اور قوم کے لیے ٹیکس دینے میں تکلیف ہے اور اس کی ایک وجہ ہے ٹیکس تو سیلز ٹیکس ہے جس کی بات ہو رہی ہے سیلز ٹیکس تو کسٹمر نے دینا ہے دکاندار نے خود تو نہیں دینا وہ تو کسٹمر کو پاس آن کر دینا ہے لیکن سیلز ٹیکس جب کیلکولیٹ ہوگا تو جو سٹور اپنی آمدنی لکھتا ہے مہینے کی پینتیس لاکھ روپیاں پتا چلے گی اس کی ایک دن کی آمدنی ساڑھے تین کروڑ روپیا ہے یا آمدنی نہ بھی اس کی سیل ساڑھے تین کروڑ پیا ہے تو آمدنی اسی حساب سے اس کی کیلکولیٹ ہو جائے گی کہ بھائی جان نے کتنا کمایا تو پھر انکم پر ٹیکس دینے سے جو جھاپ پڑڑا ہے نا یہ وہ علی بات ہے ورنہ سیلز ٹیکس میں اور کوئی پرابلم نہیں ہاں یہ میں مانتا ہوں کہ کئی چیزوں پر سیلز ٹیکس کم ہونا چاہیے بہت کم ہونا چاہیے کئی چیزوں پر جو ہے وہ ایڈجسٹ ہونا چاہیے میں اس کے مارجنز پر ضرور میں مانتا ہوں لیکن ایکانومی تو ڈاکیمنٹ ہونی ہے اس ملک میں اگر ایکانومی اب ڈاکیمنٹ نہ ہوئی تو ایف ای ٹی ایف کی لس سے کیسے نکلیں گے اور خدا نہ خاصتہ ایک بار اگر ہم نے حد کروڑ کر لی تو معاشی زندگی اور معاشی طور پر جینا جو ہے وہ بہت ہی مشکل ہو جائے گا تو اکاؤنٹیبلیٹی کے لیے تیار رہے ہیں مولانا جس جس نے غرور کیا تھا اس کو اکاؤنٹیبل ہونا پڑ گیا تو اس کی تو کنجائش نہیں ہے اور دوسرا جو ہے ٹیکس کے لیے بھی تیار رہے ہیں فرق یہ ہے ہاں میں آپ کی شرع ٹیکس پہ میں ضرور اگری کروں گا کہ جیسے ہم نے ایک پروگرام کیا کنولا آئل والوں پہ کیا ان لوگوں پہ کہ ہم یہ مانتے ہیں کہ ان کا برائے نام ہونا چاہیے تاکہ ایکانومی ڈاکیمنٹ ہو جائے لیکن وہ اتنے غریب لوگوں تک جاری ہے کہ اس کے اوپر ٹیکس لگانا پندرہ پرسنٹ دس پرسنٹ یہ تکری بنتا اسے حکومت شاید پچیس تیس پچاس کروڑ پر اکھٹا کر لے گی لیکن اس سے پورا ایک طبقہ جو ہے کسانوں کا وہ اس کے بوجھ تلے دب سکتا ہے تو ایسے ہمیں ضرور جا کے انڈویجول جو سیکٹرز ہیں ان کو ری وزٹ کنا چاہیے اف بی آر کو اور ان کو ریلیو بھی دینا چاہیے بٹے تصاب ہونے ہیں مولانا اس دن کا انتظار تھا اور وہ دن اب لگتا ہے کہ دور نہیں for more details مولانا اس دن کا انتظار تھا